موسیقی مزرعظم عمران خان کی زرصدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کراچی میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ مزرعظم کہتے ہیں مشکل وقت میں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے نواز شریف کو واپس لانے سے متعلق قانونی آپشنز پر مشاورت کابینہ نے میڈیکل اور سنتی استعمال کے لیے تین ازلاں میں بھنگ کی کاشت کی اجازت دے دی کراچی کے عوام کے لیے وہ ایک بڑا ہی مربوط اور بڑا ہی سپیسیفک قسم کا کے انیشیٹیوز ہوں جو کہ کراچی کے جو ریکرنگ مسئلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کراچی کے عوام مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں سندھ حکومت کراچی کے مسائل حل نہیں کر رہی وزرعظم سندھ حکومت کو آن بورڈ لے کر منصوبوں کا اعلان کریں گے وزرع اطلاق سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ بولے تین مرتبہ وزرعظم رہنے والا قانون سے بھاگتا ہے تو عوام کو سوچنا چاہیے نواز شریف کو پیش ہو کر جواب دینا ہوگا مسلم لیگ نون انتشار کی شکار ہے اس میں کئی گروپس بنے ہوئے ہیں کراچی سندھ کا دار الخلافہ اور ملک کا معاشی دار الخلافہ بھی ہے مگر شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری میں وفاق کے دلچسپی نہیں خان صاحب بڑے وعدے کرتے ہیں مگر کراچی میں اس کی تکمیل نہیں ہوتی مرتضہ وحاب کا شبلی فراز کی پریس بریفنگ پر رد عمل بولے دو سال گزر گئے ایک سو باسچ عرب روپے کے کراچی پیکج کا کچھ نہیں کیا دو سال ہو گئے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ منصوبے لا رہے ہیں مزرعالہ سندھ بارج سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر نکل پڑے مراد علی شاہ کا سجاول کے بارج سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ تنڈو جان محمد اور کھپرو کا بھی دورہ کیا مزرعالہ سندھ نے عمر کوٹ میں پاکستان چاک پر قائم کیمپ کا بھی دورہ کیا مراد علی شاہ کہتے ہیں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سامارو، ٹنڈو جان محمد اور عمر کوٹ میں کیمپ قائم کر کے کھانا، عدویات اور دیگر سہولیات کا بندوبست کیا پرائم مینسٹر پاکستان عمران خان جو ڈیلی تراتھی کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے بریفن لے رہے ہیں ان کی طرف سے یہاں اظہار جک جہتی کے لیے یہاں حاضر ہوا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ممکن ہو اپنے بھائیوں کی بدل گورنر سندھ عمران اسماعیل سے گورنر پنجاب چوہری محمد سرور کی ملاقات سندھ میں بارش سے ہونے والے نقصانات سمید دیگر امور پر گفتگو چوہری سرور کہتے ہیں وزریعظم کوکراجی کی صورتحال پر تشویش ہے مشکل بھڑی میں سندھ کے عوان کے ساتھ ہیں سندھ کے بہن بھائیوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے عمران اسماعیل بولے مشکل وقت میں ساتھ دینے اور عوان کو ریلیف پاکست دینے پر گورنر پنجاب کے شکر گزار ہیں نیا ایڈمیسٹریٹر لگانا میرا کام نہیں جو لوگ موقع ملنے کے باوجود کراچی کی خدمت نہیں کر سکے وہ صوبے کی بات کرتے ہیں کوئی اور بات نہ ہو تو کراچی صوبے کی بات شروع ہو جاتی ہے آخا سراج دورانی کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت کراچی میں آبدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق کڈ ریفرنس کی سامات 25 ستمبر تک ملتبی یہ جو پارشیں ہوئیں یہ جو حالات خراب ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آگئے انہوں نے سو موڈو لیا پھر انہوں نے ریمارکس دیئے اور کتنے شرم کی بات ہے کہ موجودہ میر کو سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس دیں کہ تم جان کیوں نہیں چھوڑتے شکر ہے کراچی والوں کا امتحان ختم ہو گیا اور بد کردار لوگوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا چار سالہ بلدیاتی نظام کا خاتمہ ہوا اور نہوست ٹل گئی کچھ منحوس لوگوں کی وجہ سے رحمتیں بند ہو جاتی ہیں سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو بولے منظور کاکا کو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کا ہر بنایا گیا ایک پتھر ایسا نہیں رکھا گیا جس کی فیس آصف زرداری تک نہ پہنچی ہو رحمہ پی ٹی آئیس سندھ حلیمہ دلشیخ کہتے ہیں کراچی اور سندھ میں بارشوں سے بہتر لوگ جان گما چکے کون ذمہ دار ہے متاثرین کو امداد دینا جھنڈا لگانے سے مشروط کیا گیا نالوں کی صفائی کے پیسے ان کی جیموں میں گئے ہیں اربوں روپے کے بل بنے مگر نالے ساپ نہیں ہوئے سندھ کو انہوں نے ڈبو دیا ادھے سندھ میں پانی ہی پانی ہے پی ٹی سی آل آفیسرز کالونی اور عزیز آباد بلاک نمبر دو سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں تحال برساتی پانی موجود پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہائشیوں کا سندھ حکومت سے فاری نوٹس لے کر علاقے سے پانی نکالنے کا مطالبہ عزیز آباد کے مکینوں کے مطابق سیورج کی لائنیں پہلے سے خراب ہیں وارٹر اینڈ سیورج بورڈ کو آگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی کراچی کے نالوں پر قائم تجاوزات کے حوالے سے محکموں نے ریپورٹ تیار کر لی دستاویزات کے مطابق شہر کے ستائیس نالوں پر تجاوزات قائم ہیں شہر شاہ نالے پر لیاری ندی سے اردو بازار تکسی فیصد تجاوزات ہیں یونیورسٹی روڈ پر سونگل نالے پر ستر فیصد اور لیاری حارون آباد نالے پر تیس فیصد تجاوزات قائم ہیں تیرہ آشاریا پانچ کلومیٹر طویل گجر نالے پر ہزاروں گھر تعمیر ہیں کرونا کے پاکستان پر جاری وار کم ہونے لگے چوبیس گھنٹوں میں چار افراد جان وحق مرنے والوں کی کلتاعداد شہ ہزار دو سو اٹھانوے تک پہنچ گئی متاثر افراد دو لاکھ چھانوے ہزار ایک سو انچاس ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو انہتر کیسز ریپورٹ پنجاب میں چھانوے ہزار آر سو باتیس خیبہ پختونخواہ میں چھتیس ہزار ایک سو اٹھارہ اسلام آباد میں پندرہ ہزار چھہ سو انچاس بلوتستان میں بارہ ہزار آر سو اناسی گلگت بلوتستان میں دو ہزار نو سو تین اور آزار کشمیر میں کیسز کی تعداد دو ہزار دو سو نینے آنوے ہو گئی ہے سندھ حکومت کا پندرہ ستمبر سے سرکاری اور نجس سکول کھولنے کا اعلان نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا مزرع تعلیم سندھ سعید غنی کی ذریعہ صدارت محکمہ تعلیم کے اجلاس میں محکمہ تعلیم کی بہتری سکولوں کی اپگریڈیشن اور نائے اسادزہ کی بھرتی پر غور سعید غنی کہتے ہیں بچوں کی سہر پر رسک نہیں لے سکتے تھے آئندہ دو سے تین روز میں ایس او پیس کو حتمی شکل دی جائے گی اور اسلام آباد اور رابل پنڈی سمیت ملک بیفسر علاقوں میں بارشیں اسلام آباد ائرپورٹ کی حفاظتی دیوار گر گئی شدید بارش سے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ تمام متعلقہ اداروں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت سباد کے علاقے مدین بشکرام کے بیلہ گاؤں کی ندی میں تغیانی مدین اور بیلہ گاؤں کو ملانے والے تیم رابطہ پل بہ گئے مشکرام اور بیلہ گاؤں کے آس پاس کے گھروں کو خالی کرا لیا گیا